اسلام ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اس وقت آپ سے ایک نہایت ہی اہم ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اور یہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کی انفرمیشن نہیں ہوتی سازہ اکرام اس کے بارے بڑی اچھے معلومت رکھتے ہیں لیکن عام لوگوں میں اس کی معلومت بہت کام ہے تو یہ چیز آتی ہے کہ کبوتر کی جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے کمر کی ہڈی کے جو مورے ہوتے ہیں اور ساتھ کمر کی ہڈی یہ آپ کے کاؤنٹ ہو گئی ہے یہ والی یہ لیند thار اس کے آگے گردن کی ہڈی سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو ہے مورے اس کے ساتھ پھر آتا ہے آپ کے پسلیوں کا آٹیچمنٹ کبوتروں کی پسلیوں کا سوری کبوتروں کی پسلیوں کا آٹیچمنٹ آتا ہے یہ اس کے یہاں سے ربز گر گئی ہیں یہ چیز آٹیچ اٹھئی ہیں ساتھ اور پھر یہ ساتھ آتی ہے یہ والی یہ پیٹھ کی ہڈی کاؤنٹ ہو جاتی ہے یہ جو ہے اس میں بھی یہ دیکھیں مورے ہی جاہ رہے ہیں ایک طرح کے لیکن یہ جو ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو نو یہ مورے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھیں آگے اس کے ہے نہیں ہے تو یہ جو ہے اس میں ایک سٹریٹ ہڈی جا رہی ہے پھر جا کے یہ دیکھیں نیچے جا کے پھر پھر جا کے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پتہ چلے گا موروں کا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھوٹی سا جگہ پہ یہ یہ مورے آ رہے ہیں اور اس کا ساتھ آگے جا کے دھوم مٹیچ ہوتی ہے تو یہاں سے لے کہ یہ والا حصہ یہ کبوتر کا جتنا لنٹھ میں زیادہ ہوگا یعنی یہ علیہ السا یہ علیہ السا لمبائی میں جتنا لمبائی میں زیادہ ہوگا اور یہاں سے یہ جو رب کے جا رہا ہے پسلیں جو آ رہی یہ کبوتروں کی یہ پسلیں آ رہی یہ اوپر چڑائی میں جتنا زیادہ ہوگا چڑائی میں زیادہ ہوگا وہ کبوتر اتنا ہی پرواز میں اور بریڈ میں بڑا اچھا ہوگا اور اس کے بچے بہت اچھے پرفارم کریں گا اور بریڈر کبوتر ہوگا نارو اور مادی جو بھی ہو اس لیے دوسری اس میں جو چیز آتی اس میں فلیکسیبلیٹی آ جاتی ہے اکثر استاذہ اکرام کو دیکھا ہوگا کہ وہ اس چیز کو جب کبوتر پکڑتے ہاتھ میں ان کے یہ ہاتھ کے جو چار انگلی ہیں یہ نیچے اس کی ہڈی پہ چلے جاتی ہے یہ انگوٹھا یہاں چلے جاتا اور وہاں سے وہ ہلکہ اس کو دبا کے چیک کرتے ہیں اب اس کو جب دباتے ہیں تو یہ فلیکسیبل ہوتا ہے یعنی ہڈی جو ہے مورے اس کے جو ہیں چھوٹے مورے ہوں گے بریق مورے ہوں گے جس طرح یہ ہے اور لچکدار ہوں گے اس کو دبائیں گے تو وہ فلیکسیبل ہوں گے ہارڈ نہیں ہوں گے یہ فلیکسیبلیٹی جو ہے یہ بھی اس کے پلس پوائن میں کانٹ ہوتی ہے کہ کبوتر بہت اچھا ہے پرفارمس وائز پروائز وائز اور بریڈ وائز یہ چیزیں کانٹ کرتے ہیں کیونکہ جتنا اوپر سے مورہ چوڑا ہوگا اس کے پرو میں اتنی ہی مضبوطی ہوگی کمر کی ہڈی یعنی یہ آگے سے اگر وی اپ بناتے ہیں وی کو الٹا کر دیں یہاں سے چوڑا ہوگا یہاں پہ انڈ ہو گیا یعنی وی شیپ بنے گا وی شیپ میں جتنا ہی اوپر لی سیٹ چوڑی ہوگی پیچھے آکے بند ہو جائے گی کبوتر اتنا ہی اچھا ہوگا بند کبوتر جیسے کہا جاتا ہے اور اس کبوترے کا ذہر ہی بات جب کبوتر چوڑا اوپر سے ہوگا اس کی پروں کی جو مضبوطی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اس کا کیونکہ زیادہ تر اسی حصے میں اس کے جو ہڈی ہیں جو اٹیس ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہڈی جو ہڈی جا رہی ہے یہ یہ ہڈی آ رہی ہے اب یہ فلیکسی بلو پر چوڑا ہوگا تو یہ پھر پر کی ہڈی ہے کانٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس لئے فلال اسے پہ سے فوکس کیا ہوا ہے کہ جتنا ہی یہ وی شیپ ہوگا یوں گھر کے وی شیپ یعنی پیچھے سے بند آگے سے چوڑا کبوتر اتنا ہی اچھا ہوگا اور اس میں فلیکسی بلیٹی ہونے چاہیے اس ہڈی میں یہاں سے یہ ہڈی جو ہے نا یہاں سے سخت آ جائے گی نا یہ آلی ہڈی یہاں سے لے کے گردنگ ہڈی آگے سٹارٹ ہو جائے یہ فلیکسی بل ہونی چاہیے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو کا پسند ہے اسے ریکویسٹر سسکرائبر لائک کیجئے جزاک اللہ